موسیقی السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کلیرنگ انڈی سکائی تو کلیرنگ انڈی سکائی لکھا ہے جیسی سٹوڈٹ نے تو جیسی سٹوڈٹ بیسیکلی ایک امریکن تھا رائٹر تھا لیکن زیادہ در اس نے لٹریچر جو ہے وہ انگلیش کا لکھا ہے تو چار سو ساٹھ کے قریب اس نے شارٹ سٹوریز لکھیں تھی اور اس کو پوئیٹ لوریٹ کے اعزاز بھی حاصل ہوا تو جو پوئیٹ لوریٹ ہوتا ہے وہ ان کی جو کانٹیز ہوتی ہیں ان کی جو ڈیویزنز ہوتی ہیں جس طرح ہمارے ڈسٹرکس ہوتے ہیں یا ان کا جو درباری شائر ہوتا ہے ان کو یہ عوضہ دیا جاتا ہے اور گرمنٹ کی طرف سے ان کی اپنی ایک سیلی جو ہے وہ مقتص ہوتی ہے تو یہ جیسی سٹوڈٹ تھا اور یہ بزاتے خود ایک کریکٹر بھی ہے اس شارٹ سٹوری کے اندر تو کلیرنگ انڈی سکائی جو ہے یہ اس کی جو شارٹ سٹوریز ہیں ان کا ایک مجموعہ تھا اس میں سے یہ ایک شارٹ سٹوری تھی تو اس لیے اس کو کلیرنگ انڈی سکائی کہا جاتا ہے تو کلیرنگ انڈی سکائی کا جو مطلب ہوتا ہے وہ کیا ہے جی اس کا مطلب ہے کہ انچائی پر صاف کی ہوئی جگہ تو اس کی جو سمری ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں تو اس کے جو تیمز ہیں میجر تیم ہمارے پاس تین ہیں ایک ہے دیٹرمنیشن کا تیم ہے ایک لوف فار نیچر کا ہے اور ایک کیا جی نوسٹیلجیا کا ہے تو دیٹرمنیشن کا اس کا تیم کس طرح بنتا ہے کہ وہ بڑا آدمی جو کہ جیس کا فادر تھا اس کو جیس فادر کے نام سے جو ہے وہ بلائیا گیا ہے اس شارٹ سٹوری کے اندر تو دیٹرمنیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے جی پکا ارادہ ہوتا ہے تو کیونکہ بیشیوں بار ڈاکٹر نے اسے جو ہے وہ روکا تھا کہ تم جو ہے آرام کرو اور تمہارے پاس جو زندگی کے دن بچے ہیں ان کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے ان کو سپینڈ کرو یہاں تک کہ ایک ڈاکٹر نے تو اسے جینے کے لیے ایک ہفتے کا وقت بھی نہیں دیا تھا کہ تمہارے پاس صرف ایک ہفتہ ہے زندہ رہنے کے لیے اور یہاں تک کہ جب وہ ایک ڈاکٹر کو وہ چیک اپ کروانے گیا تھا تو اس نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ اب جب تم گھر واپس جاؤگے تو تم نے ٹیکسی کا استعمال کرنا ہے تو وہ ساتھ آٹ میل جو ہے وہ پیدل رستہ کر کے جب وہ گھر جاتا ہے تو اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا تھا تو کیونکہ اسے اپنے بچوں کی کفالت کرنا تھی اسے کیا جی حل چلانا تھا کھیتوں میں اسے جو اس کا سورس آف لیونگ تھا وہ ایک ہی تھا کہ وہ کھیتوں پہ اناج اگاتا تھا تو اسی سے جو ہے وہ کماتا تھا اس لیے اسے کام کرنا تھا تو اس لیے ہی اس کا جو ترمینیشن تھا اس پہ وہ جو ہے وہ ڈٹا رہا اس کا دوسرا ترم جو ہے وہ love for nature ہے تو love for nature ہم نے پڑا ہے کہ I had to sift it through my fingers تو وہ کہتا ہے کہ جو ڈرڈ تھی اس کی جو مٹی تھی اس کے کھیتوں کی وہ کہتا ہے اسے ایک تو مجھے کیا کرنا تھا وفٹ کرنا تھا into my nostrils مطلب اس کی جو خوشبو تھی اس ڈرڈ کی اس مٹی کی اس کو مجھے سونگنا تھا اور اس کے علاوہ اس کو مجھے اپنی جو fingers میں سے گزارنا تھا تو مطلب وہ وہ nature کی اتنا قریب تھا اس کا عادی ہو چکا تھا اس سے nature loving person تھا کہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا تو اس لیے ڈاکٹر کی جو advice اس کے باوجود جو ہے اس نے اتنا جو ہے مشاک کا طلب کام کیا اس کے بعد اس کا جو تیسرا تیم ہے وہ ہے nostalgia کا تو nostalgia کی ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو home سیکھ ہوتا ہے جس کو جو ماضی کے اس کے وہ جگہیں جہاں اس نے اپنا time spend کیا ہوتا ہے ان کی عادست آتی ہے تو اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا تو اس لیے جہاں وہ farm ان کی زمین جہاں پر اس نے اپنا بچپن گزارا یا جہاں پر ساری زندگی اس نے کام کیا تو اس کے بغیر جو ہے وہ رہ نہیں سکتا تھا تو اس لیے وہ واپس لڈ کر وہ کہتا ہے مجھے یہاں پر واپس آنا تھا تو یہ nostalgia ابھی اس کا ایک تیم ہے اس کے تین مین تیمز ہیں اس کے بعد اس کے ایم سی کیوز ہیں ابٹیکیٹ کے حوالے سے ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جیسے کہ first ایم سی کیوز ہے this is the way just said my father pointing with his cane through the deep valley below us تو اس میں جو ہے چار جگہ پر آپ کو underline جو ہے وہ کیا ہوا ہوتا ہے sentence جی اس طرح چار جگہ پر underline کیا ہوتا ہے تو چار جگہ میں سے ایک جگہ پر آپ mistake ہوتی ہے اس کو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے جی identify کرنا ہوتا ہے جس طرح said my father تو میرے باپ نے کہا اس میں کوئی mistake نہیں ہے with his cane pointing with his cane اپنے چھڑی سے اشارہ کرتے ہوئے through the deep valley اور اس کے بعد کیا جی below us تو اس میں mistake کدھر ہے اس میں mistake ہمارے پاس کیا جی proposition mistake ہے ادھر جہاں پر ہم نے use کیا ہے throw ادھر کے آئے گا across کیونکہ through کی proposition ہم وہاں use کرتے ہیں جہاں پر کیا ہوتا ہے جی جہاں پر کسی چیز میں سے مطلب ایک covered area میں سے کوئی چیز جاتی ہے تو اس کے لئے ہم through کی proposition use کرتے ہیں جبکہ جہاں پر area covered نہیں ہوتا جہاں پر open area ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم across کی proposition use کرتے ہیں تو یہاں پر mistake تھی اس کے بعد کہا جی کیا ہوتا ہے جہاں پر کوئی condition ہوتی ہے کوئی شرط ہوتی ہے کہ وہاں پر ہم unless use کرتے ہیں اور جہاں پر ہم time کا جو ہے ذکر کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہم کیا use کرتے ہیں until use کرتے ہیں تو اب ادھر وہ january سے اپریل تک کی بات کر رہا ہے تو مطلب ادھر time کو discuss کیا جا رہا ہے تو ادھر اگر unless کا word use کیا جائے گا تو اس میں کیا ہے جی error ہے جہاں پر ہم time کو discuss کریں گے وہاں پر کیا آئے گا unless نہیں آئے گا بلکہ until لائے گا اگر unless لگا ہوا ہے تو وہ کیا ہماری mistake ہے اس کے بعد کہا جی he did not care if it was 97 in the shade اور 16 under 0 تو اس میں mistake کدر ہے جی he did not care کہ وہ پرواہ نہیں کرتے تھے if it was 97 in the shade چاہے دردہ حرارت جو تھا وہ سائے میں 97 ہوتا تھا یا 16 under 0 ہوتا تھا تو ادھر ہماری mistake کدر ہے جہاں پر ہم temperature کو discuss کرتے ہیں تو temperature اگر کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم above کا word use کرتے ہیں اور temperature اگر کم ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم below کا word use کرتے ہیں تو under کا word ہم کب use کرتے ہیں under کا word ہم تب use کرتے ہیں جب کسی چیز نے physically ہمیں cover کیا ہوتا ہے تو تب ہم under کی proposition use کرتے ہیں تو اب ادھر کیونکہ temperature کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیا تھا 16 سے نیچے ہوتا تھا تو ادھر under کی proposition نہیں آئے گی بلکہ below کی proposition آئے گی ادھر اس کی mistake ہے اس کے بعد ہے جی did you ever see better alpha alpha grew out of the earth کیا تم نے اس سے بہتر alpha alpha زمین میں سے اگتے ہوئے دیکھی ہے تو اس میں کیا did you see کیا تم نے دیکھی ہے better grew out of the earth تو اس میں بس یہ کدھر ہے ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ جہاں پر کیا آتا ہے جی ہمارا sensory verb آتا ہے تو sensory verb کے بعد کیا آتا ہے adjective آتا ہے تو battery در ہمارا کہہ جی adjective ہے تو adjective اگر آئے یا نہ آئے اگر sensory verb کے بعد اگر ہم verb use کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم verb کی کون سی form use کرتے ہیں اب کہہ did you see تو z ہمارا کیا ہے sensory verb ہے تو اس کے بعد ایک اور verb use کیا گیا ہے تو جب sensory verb کے بعد ہم کوئی اور verb use کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورگ کی کون سی فارم یوز کرتے ہیں جی تو ادھر ہم یوز کرتے ہیں ورگ کی فرسٹ فارم یا present participle مطلب ing والی فارم تو ادھر بک میں کیا لکھا ہوا ہے گروہ لکھا ہوا ہے مطلب ورگ کی فرسٹ فارم ہے تو ادھر میں نے کیا لکھا جی گروہ لکھا ہے تو یہ ورگ کی سیکنڈ فارم ہے اور سیمسری ورگ کے بعد ورگ کی سیکنڈ فارم یوز نہیں کی جاتی اس کے بعد کہہ جی the morning wind just at the break of the day in august was so good to breath تو اس میں ہماری میں سٹیک کدھر ہے اس میں ہماری میں سٹیک ہے جی فریزل ورگ کی فریزل ورگ بہنے کیا لکھا ہے break in the day تو جب ہم لکھتے ہیں break of the day تو اس کا مطلب کیا آتا ہے جی صبح جب ہم break of the day لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے down مطلب جب ہلکہ ہلکہ دھن لگا ہو رہا ہوتا ہے جب صبح ہو رہی ہوتی ہے الکیل کی روشنی ہوتی ہے سورج نکل رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں break of the day کہتے ہیں break in the day نہیں کہتے تو فریزل ورگ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورگ کے ساتھ ہم certain preposition use کرتے ہیں certain adverb use کرتے ہیں adverb اور preposition دونوں use کرتے ہیں تو اس کا وہ certain meaning بنتا ہے other than that اگر کوئی ہم اس کے علاوہ کوئی اور preposition use کر دیتے ہیں تو اس کا اس meaning کے حساب سے وہ کیا ہوتا ہے جی error ہوتا ہے تو ادھر اس سے مراد کیا جی صبح کا وقت تھا لیکن جو preposition use کی ہوئی ہے وہ کہہ جی ان کی preposition ہے جبکہ ہمیں پتا ہے کہ book میں بھی لکھا ہوا ہے اور break of the day جو ہے یہ فریزل ورگ ہوتا ہے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی صبح کا وقت ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture next lecture میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ